اسلام جمہوری پاکستان کی نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے سب سے زیادہ آئیڈیل لوگ تجالی میڈیا کے یہ کاریندے ہمیشہ سے ہی ان لوگوں کی سارانکھوں پر رہے ہیں لیکن کیا فائدہ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے کا جن کا کام ہی صرف پرائیاں پھیلانا ہو کیا یہ واقعی ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں کیا ہم واقعی ان کے پیچھے چل کے اللہ کو راسی کر سکتے ہیں کیا ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ایسا ہی ہے جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں یا ہم ان کے پیچھے چل کے کوئی نجات حاصل کر سکتے ہیں تو آخر کیوں ان لوگوں کی رسپیکٹ ہمارے دلوں میں ہے جو کہ رسپیکٹ کے قابل نہیں ہیں آخر کیوں ہم خود کو ان کا فین کہتے ہیں جو کہ سیدھا سیدھا ہمیں برائی کی طرف اور آخر میں جہنم کی طرف لے جائیں گے احسن محسن اور منال خان نامی اس خاتون کی ویڈیوز اور تصاویر جو کہ ہنیمون کی ہیں ہمارے سامنے سے گسری پاکستانی بہت سے اس پر سخبہ ہیں لہذا ہم نے اسی مطالعے کی ویڈیو آپ کے لئے برائی ہے کہ ہماری قوم جن بے شرموں کے پیچھے چل پڑی ہے وہ بے شرم خود بھی ننگے ہیں اور اس قوم کو بھی کار ڈالیں گے حیاء ان میں بالکل نہیں ہے غیرت ان کے مردوں میں نہیں ہے تو اس قوم کی بہنوں بیٹیوں اور مردوں میں بھی فیسے ہی حیاء ختم ہوگی اور پھر مردوں میں غیرت ختم ہوگی تو اپنی قوم کے بہنوں بیٹیوں بچوں کو ان بغیرتوں کے شر سے بچائیں ورنہ دنیاوی زندگی میں اللہ پاک نے بہت سی پہلی قوموں کو چھوٹ دے رکھی تھی مگر اللہ کی پکڑ جب آئی تو ایسا عذاب نازل ہوا کہ پھر نافرمانوں کو توبہ کا موقع بھی نہ ملا یہ ہماری اس قوم کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہو سکتے بلکہ یہ تو انگریزوں کے وہ ٹیشو ہیں جنہیں استعمال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چوڑ کر ہمارے سامنے پیشٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی تم میں سے ہیں لیکن ایسے جاہل ہم میں سے نہیں ہو سکتے ایسی جسم فروش اور اس جیسا دلال ہماری قوم کا حصہ نہیں ہو سکتے نہ ہی ہمارے لئے رول مارڈل ہو سکتے ہیں اللہ پاک ہی ہمیں سمجھ اور پوچھ عطا کرے آج کی اس ویڈیو کے مطالق اور ہماری باتوں کے مطالق اپنی آراز سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ہم آپ کے کمنٹ کے انتظار کریں گے وائرل پاک ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں بہلے گن بھی پریس کرنے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ